لوجی ورڈ کاب میں پرکٹے شاہینوں کی بدترین شکست کا پہلا حتمی اور سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا تمام غیر ملکی کوچس سے جان چڑھوانے کا فیصلہ کر لیا گیا مطلب مکی آتر فارغ، ہیڈ کوچ گرانڈ بریڈ بان دفع دور اور بیٹنگ کوچ اینڈریو پوٹیک کو بھی بگا دیا گیا بولنگ کوچ ماننی مورکل تو پہلے ہی اسطیفہ دے کر دوڑ گیا ہے اب صرف اور صرف پاکستانی کوچس ہی لائے جائیں گے جو کم از کم زبان تو سمجھ جائے گی ان کی کہہ کیا رہے ہیں یہ تو پتہ چل سکے گا نا پلیئرز کو ورنہ تو باہر کے کوچس انگلیش جاڑتے رہتے تھے اور کچھ پلے نہیں پڑتا تھا پلیئرز کے مطلب ہن کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا اس لیے پی سی بھی نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اس کی دانت دینا بنتی ہے مگر ابھی تو شروعات ہے رہ بھئیہ ابھی تو نزلہ گرے گا کپتان اور ٹین پر ابھی تو خوب اکھاڑ پچھار کی جائے گی لیکن زیادتی کسی سے نہیں ہونی چاہیے بابر کو کپتانی سے اٹانا بنتا ہے پر ساتھ ہی زکاہ شرف کو بھی گیٹ آؤٹ کہہ کے ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں دیکھ نہیں لیا بابر آزم کے پیچھے پڑ گئے کچھ ایکس پلیئرز اور کچھ ان کی حمایت میں سامنے آگئے حد تو یہ ہے کہ کپل دیو جیسے لیجنڈری انڈین سکیپر نے بھی بابر آزم کو فول ٹائم سپورٹ کر دیا لیکن کیا کریں کہ ملک میں کپتانی کی جنگ چھڑ چکی ہے شاہنشاہ افریدین، محمد رزوان، سرفراز احمد، عبداللہ شفیق اور یہاں تاکہ شان وسود کو بھی کپتانی کی دوڑ میں شاور کر لیا گیا ہے ہر کوئی اپنا اپنا کپتان لے کے گھون رہا ہے لیکن کرا کس کے نام نکلتا ہے کچھ نہیں بتا یہ بھی معلوم نہیں کہ کہیں بابر کو ہی کپتان برقرار نہ رکھا جائے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ بابر کو کپتان برقرار رکھے زکاہ شرف کہیں اپنی سیڑ تو پکی نہیں کر رہے کیا بابر کو کپتان رکھنا چاہیے یا نہیں کیا پاکستان کی کوچز قومی ٹیم کی کوچنگ کے قابل ہیں بھی یا نہیں اور کیا پاکستانی کوچز کے آنے سے ٹیم میں سیاست اور گروپ بندی تو شروع نہیں ہو جائے گی یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے پیس بک ویورز ہمارا پیج فالو اور لائک کر لیں جبکہ یوڈیو ویورز ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں تو دوستو پاکستانی کوچز کا پہلا تجربہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں رہا صرف ایک مسال لے لیں اور وہ ہے وکار یونس جب وکار یونس ہیڈ کوچ تھے تو ان کے دور میں ٹیم مشکلات میں گرتی ہی چلی گئی تھی سیاست اروج پر پہنچ گئی تھی ٹیم میں گروپ بن گئے تھے اسی لیے تو غیر ملکی کوچز لائے جاتے ہیں کیونکہ وہ سیاست سیاست نہیں کھیلتے لیکن اگر بورڈ تگڑا ہو تو ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے بس شرط یہی ہے کہ بورڈ خود سیاست میں نہ پڑے رہی پاکستانی کوچز کے میعار کی بات تو پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک کوچ موجود ہے کوچز کے اسٹینڈرز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیا اب آتے ہیں کپتان پر لگ یہی رائے کے دورہ ہے آسٹریلیا کا مہانہ بنا کر بابر آزم کو کپتان برقرار رکھا جائے گا یعنی اس بار بھی زکاہ شرف کمال کی سیاست کھیلنے کے موڈ میں ہے سب کو معلوم ہے کہ قوم بابر آزم کو کپتان دیکھنا چاہتی ہے ایسے میں وہ عوام کی یہ خواہش پوری کر کے اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے ان پر تنقید ختم ہو جائے گی چند ایک ہومیوں پیتک تبدیلیوں کے بعد ایک بار پھر اس پرانی ڈگر پر چل پڑے گی پاکستانی کرکٹ لیکن ایسے میں بہت نقصان ہو جائے گا بابر آزم قوم کے ہیرو ہے ایسٹ ہے ان کے کاندو سے کپتانی کا بوجھ اتار دینا چاہیے تاکہ ان کے پرفارمنس میں مزید نکار آ جائے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستانی کرکٹ میں بڑی تبدیلیاں نہیں ہو پائیں گی اور اس کا خمیازہ اگلے ورڈ کپ میں ہار کی شکل میں سامنے آئے گا اس لیے بورڈ کو فارق کیا جائے نئی انتظامیاں تسلی سے میرٹ پر تبدیلیاں کریں یوں بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دینے پر بھی کوئی تنقید نہیں کرے گا اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا بابر کو کپتان برقرار رکھنا چاہیے یا نہیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں